فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا عالم بنانے والی کتاب اور وہ بھی اب آسان اپلیکیشن میں جی ہاں وہ کتاب جو علماء کرام کی آج کے دور میں بھی ضرورت ہے میری مراد بہار شریعت سے ہے بہار شریعت ایک سمندر ہے علم کا اور اس سمندر کو اگر محاورے میں کہا جائے کہ کوزے میں بند کیا تو دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے ایک بڑی خوبصورت اپلیکیشن بنائی ہے آپ کے چند منٹ لینے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ اب آپ اپنے موبائل فون میں کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں آج بات کریں گے اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے بہار شریعت آپ بہار شریعت اپلیکیشن اپنے موبائل میں اپ سٹور سے بھی پلے سٹور سے کئی سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کوئی چارجز بھی نہیں ہیں بلکل فری ہے بہار شریعت اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہ چلے گی کیسے اس سے آپ سیکھیں گے کیسے آئیے آپ کو بتاتے ہیں جب پہلا پیج آپ کے سامنے اپن ہوگا تو اس میں پہلی جلد یاد رہے کہ بہار شریعت کے بیس حصے ہیں اور یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے یہ پہلی جلد یعنی پہلے والیوم کے اندر اب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے چھے حصے آ جائیں گے سیکنڈ جلد کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر سات سے لے کر آپ نیچے تک آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں تیرہ تک حصے موجود ہیں اب آپ جلد تیسری میں جب جائیں گے تھرڈ جلد کے اندر تو پھر چودہ سے لے کر بیس تک حصے موجود ہیں تو اب یہ بیس حصوں پر مشتمل ایک علم دین کا سمندر ہے واپس جلد اول پر آتے ہیں اب اس میں آپشن کیا کیا ہیں جیسے ہی آپ حصہ اول کو کلک کریں گے تو اب اس کے بعد یہ ریڈیبل آپشن میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ پیج وائز اس کو پڑھتے چلے جائیں گے آگے بڑھاتے جائیے اور مسائل کو پڑھتے چلے جائیے یہ تو ایک سمپل بک کی صورت آپ کے سامنے آ گئی مگر آئیے اب اس کے کچھ بڑے جدید آپشن آپ کو بتاتے ہیں اس پوری کتاب کے اندر اب آپ یہ سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآنی آیات کہاں کہاں ہیں سبحان اللہ ہے نہ کمال کی بات قرآنی آیات کے آپشن کو کلک کیجئے جلد اول پر چلے جائیے اور اب اس میں تحارت کو کلک کیجئے اب وضو کے بیان پر کلک کرتے ہیں تو اب جیسی وضو کے بیان پر کلک کریں گے تو وضو کے بیان میں جو آیت تھی وہ آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے علماء اکرام کے لیے درس رضامی کے سٹوڈنٹس کے لیے اور علم دین کے شوق رکھنے والوں کے لیے کمال کی اپلیکیشن ہے آپ ہر ٹاپک پر جو بہار شریعت میں آیتیں ہیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر الگ سے کاپی اچھا اس پیچ کو بھی آپ سیو کر سکتے ہیں اس پیچ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں سبحان اللہ تو آپ اس کو سیف کر لیجئے اس کا سکرین شاٹ لے لیں تو سٹوڈنٹس کے لیے علماء اکرام کے لیے علم کا شوق رکھنے والوں کے لیے گویا خزانہ حالت میں آ گیا ہے کہ بہار شریعت میں کس موضوع پر کون سی آیت موجود ہے آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں اب چلتے دوسری جلد کے اندر دوسری جلد میں ہم ساتھوے حصے کو کھلتے ہیں ساتھوے حصے میں بہت سارے ہیں نکاح کا بیان موجود ہے نکاح کے بیان کو کلک کرتے ہیں تو جیسے کلک کریں گے اب اس موضوع پر جتنی حدیثیں ہیں سبحان اللہ یہ حدیثیں آپ کے پاس آ گئی کتنا آسان ہو گیا بیان کرنا کتنا آسان ہو گیا اپنے نوٹس بنانا ہر ٹاپک پر آپ کو آیتیں بھی مل جائیں گی حدیثیں بھی مل جائیں گی پھر آتے ہیں جنام مین پیج پر ایک اور بڑا زبردست آپشن ہے اسطلاحات یہ اسلامیک ٹرمینالوجیز جو شریعت کی کتابوں میں یوز ہوئی ہیں کچھ ڈیفکلٹ ہوتی ہیں بگر کتنا کمال کام کیا ہے ہماری آئی ٹی مجلس نے کہ وہ ساری ٹرمینالوجیز یہاں لکھ دی گئی ہیں اور اس کا مانا کیا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ ان کو یاد کرتے جائیں پڑھتے جائیں تو آئندہ مطالعے میں اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اور آگے چلتے ہیں لغت کا آپشن ہے بہت ڈیفکلٹ الفاظ ہوتے ہیں پرانی اردو ہے تو اب جناب اس مشکل لفظ کا مانا کیا ہے وہ بھی موجود ہے تو بہر شریعت میں جتنے مشکل الفاظ ہیں اس کو لکھ دیا گیا اور اس کے مانا بھی لکھ دیا گیا اتر لکھا ہوا ہے اتر کے مانا شمال ہے اب بہت سارے لوگ اتر تو نہیں سمجھتے مگر اس کے مانا شمال سمجھ جائے گے تو یہ بہت سارے مشکل الفاظ آپ کے سامنے ہیں ایک اور بڑا قبال کا کام ہوا ہے کہ قدیم زبان میں قدیم اردو میں یہ بہر شریعت لکھی گئی تھی تو اس قدیم دور کے اردو کا اب جدید لفظ کیا بنتا ہے تو یہ بھی سارے موجود ہیں میں ایک آپشن پڑھ لیتا ہوں تاغہ اب یہ تاغہ کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا آج کے لوگ تو نہیں سمجھیں گے لیکن اس کا آج کا لفظ کیا ہے دھاغہ تو دھاغہ لکھ دیا گیا اس کے اندر اور الک سے بھی ایک لسٹ بنا دی گئی ہے تاکہ بہر شریعت پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی ڈیفکلٹی نہ ہو اچھا پڑھتے پڑھتے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پیج سیو ہو جائے تو آپ بک مارک پر کلک کریں گے اور جیسی بک مارک پر کلک کریں گے آپ اس پیج کو سیو کر لیں گے آپ جسی بک مارک کیا ہوا تھا تو یہ لسٹ بنتی چلی جائے گی اور اگر آپ کسی بطالے کے دوران بک مارک کرنا چاہتے ہیں تو اس پیج کے جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اوپر آپشن موجود ہوگا جہاں جا کر آپ بک مارک بھی کر سکتے ہیں یعنی کسی پیج پر نشان لگا سکتے ہیں اور جب آپ اپنی مین لسٹ پر جا کر بک مارک کو کلک کریں گے تو جو جو آپ نے پیج سیو کیے ہوئے ہوں گے وہ اس لسٹ میں آ جائیں گے اچھا تمام شاندار آپشن کے ساتھ ایک بڑا زبدست آپشن ہے سرچ کا آپشن آپ کو لے چلتے ہیں جیسے ہی آپ سرچ پر کلک کریں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی لفظ سرچ کریں آپ کوئی مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کے موضوع پر بہر شریعت میں کیا لکھا ہے تو آئیے ٹائپ کرتے ہیں اس پر سچ جیسی سچ کو ٹائپ کریں گے اور سرچ کریں گے تو پوری بہر شریعت میں جہاں جہاں سچ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سارے مقامات پیج نمبر کے ساتھ آگئے ہیں آپ چاہتے ہیں جناب ساری بہر شریعت میں نہیں کسی ایک والیوم کے اندر کسی ایک حصے کے اندر آپ یہ لفظ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ دوسرے حصے میں سرچ کر لیجئے آپ سرچ کریں کہ سچ کا لفظ کتنی بار آیا ہے تو اب آپ کے سامنے آیا کہ یہ ایک بار آیا ہے تو وہ ایک بار بھی آپ کے سامنے ہے اب نکاح کے موضوع پر طلاق کے موضوع پر طہارت کے موضوع پر کسی بھی موضوع پر آپ کچھ ڈائریکلی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ سرچ کرتے جائیں گے سرچ کے کیے ہوئے پرانے سارے آپشن بھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے اب بتائیے تو صحیح اتنی بڑی کتاب جو بیس جلدوں پر موجود ہے اور آپ اس کو سرچ بھی کر سکیں سیف بھی کر سکیں حدیثیں بھی الگ پڑ سکیں آیتیں بھی الگ پڑ سکیں ٹاپک وائز بھی پڑ سکیں اور اس کو کسی کو شیئر بھی کر سکیں تو یہ تو ہوئی کمال کی اپلیکیشن ناظرین ابھی اس کی خصوصیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے کمال کی اپلیکیشن ہے اب مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جس نے پہلے بارے شریعت نہیں پڑی اور وہ نکاح کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ نکاح کے مسائل کونسی جلد میں ہیں کیا میں بیس جلدوں میں تلاش کروں تو اس کی فیرست میں جائیں گے انڈیکس میں جائیں گے اور انڈیکس میں جا کر سرچ کریں گے جب اوپر سرچ کریں گے نکاح تو جیسے ہی نکاح لکھیں گے ان کے پاس نیچے آ گیا نکاح کا بیان آپ اس کو کلک کریں گے تو اب نکاح کا جو بیان ہے وہ پورا ان کے سامنے آ جائے گا تو لسٹ کے اندر بھی انڈیکس کے اندر بھی سرچنگ آپشن ہے اور پوری کتاب کے اندر بھی آپ کوئی ورڈ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ سرچنگ آپشن بھی موجود ہے اچھا ایک اور بڑا کمال کا آپشن ہے آپ پڑھتے پڑھتے آپ نے اپلیکیشن کلگوز کر دی کوئی فون آ گیا اب آپ فارغ ہوئے آپ چاہتے ہیں جہاں تک پڑھا تھا وہیں سے معاملہ دوبارہ شروع ہو تو آپ کو یہ آپشن نظر آ رہا ہے ریزیوں کا جیسے کلک کریں گے دیکھانا بھی ہم نے نکاح کے باپ کو سرچ کیا تھا جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو جائے گا تو ناظرین یقین کریں اس کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے میں بھی اس اپلیکیشن کا یوں سمجھے دیوانا ہو گیا ہوں میں نے بھی ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے آپ بھی جلدی سے ڈاؤنلوڈ کریں اور روز اس کا مطالعہ کریں ایک اور کمال کا آپشن بتاؤں انسان ہر تھوڑے دن بعد کچھ چینج چاہتا ہے ایک ہی اپلیکیشن ایک ہی کلر سکیم ایک ہی فونٹ ہو سکتا ہے آپ کچھ بور ہو جائے ویسے علمدین سیکھرے میں بور تو نہیں ہونا چاہیے مگر اس میں ایک بڑا کبال کا آپشن ہے سیٹنگز میں جائیے اور اس کے بعد آپ اپنی برزی کی کلر سکیم بھی کر سکتے ہیں آپ بیک گراؤنڈ کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں فونٹ کے سائز کو اور کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فونٹ بھی بڑا ہو گیا اور اب اس کے کلر کو بھی انہوں نے ہم چینج کرتے جا رہے ہیں یہ کلر بھی مارون کے قریب پہنچ گیا بلکہ گرین کر لیا ہم نے چلیں جناب اس کو اوکے کرتے ہیں اور جب ہم واپس جائیں گے اپنی مین سکرین پر تو اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا پورا کلر سکیم جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوگی فونٹ کی سائز بھی چینج ہو گئی ہوگی بعض لوگوں کی آئی سائٹ کا پرابلم بھی ہوتا ہے آپ کچھ بڑا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن بھی اس میں موجود ہے ہے نا کمال کی اپلیکیشن تو بہرحال علم دین کا خزانہ عالم بنانے والی کتاب باہر شریعت آپ کے پاس ہے پڑھنا بڑا آسان ہے تو کیوں نہ ہم سب کے موبائل میں یہ ہونی چاہیے تو برائے کرم اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ بھی کیجئے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے اور نیکیاں کماتے چلے جائیے